اسلام علیکم 23 روزہ بعد نماز فجر 7 سلام 11 مرتبہ پڑھیں بعد نماز جوہر صورت 3 21 مرتبہ پڑھیں بعد نماز عصر یہ دعا ایک تسبیح پڑھیں بعد نماز مغرب یہ دعا مغفرت ایک تسبیح پڑھیں بعد نماز عصر دعا ایک تسبیح پڑھیں مشکلات سے نکلنے کا راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص پابندی سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے تمہانی ہمایہ اور مدد کے لئے اللہ ہی کافی ہے تھوڑے دن رہنے والی مصیبت اچھی ہے کیونکہ اسی سے ہی دوست اور دشمن کی شناخت ہوتی ہے اور پھر میرے بابا نے کہا بیٹا مضبوط بنو ماں باپ پرہم کھا لیتے ہیں لیکن دنیا والے نے کچھ لوگ بھروسے کے لئے روتے ہیں اور کچھ لوگ بھروسہ کھا کر روتے ہیں ہمیں وہاں ملتا ہے جہاں ہم خود سے نہیں چیننا چاہتے ہیں جب گھر میں گوشت بنا کر کھاؤ تو ہڈیوں کو مکمل صاف مت کیا کرو کیونکہ اس میں جناح کا بھی حصہ ہوتا ہے اگر ہڈیوں کو مکمل صاف کرو گے تو تمہارے گھر میں اس کی ملتا چیزیں لے کر آئیں گے اللہ ہمارے لئے کافی ہے انکریب اللہ اپنے فصل سے ہمیں نوازے گا ہم ہر حالت سے سمجھوتا کر لیتے ہیں ہم صرف انسانوں سے سمجھوتا نہیں کرتے زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے لیکن اچھی لوگوں سے تعلقات اور ان سے واپسا اچھی عادت ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں فاصلیں اہمیت نہیں رکھتے تعلق میں مخلص ہونی چاہیے